اسلام آباد ہائے کورٹ نے مریم نواز اور شاہد خاکان اباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کے قابل سماتوں نے پر فیصلہ محفوظ کر لیا وکیل درخواست گزار نے واقف افنایا کہ ساکر سار کے خلاف جو باتیں بریس کانفنس میں ہوئیں وہ توہین عدالت ہے اس پر چیف جسٹس اتر من اللہ کا کہنا تھا کہ پہلی بات دہہ کے تنقید سے متعلق ججز اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں ثابت چیف جسٹس ای کیوں نہ ہو ریٹائٹ کی توہین عدالت نہیں ہوتی یا جس بڑی اونچی پوزیشن پر ہوتے ہیں تنقید کو ویلکم کرنا چاہیے لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف آشیانہ اور حمزان شوگر ملز ریفرنسز کی سماعتیں ملتوی کر دی گئیں احتساب عدالت میں آشیانہ اور حمزان شوگر ملز ریفرنسز کی سماعت حمزہ شہباز اور شہباز شریف عدالت میں پیش سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر کراچی کے نسلہ ٹاور کو گرانے کا عمل جاری شہرہ اے قائدین جانے والا روڈ ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا نسلہ ٹاور کے مقام پر علاقہ پولیس اور ٹریفک پولیس بھی موجود شہریوں کو عمارت سے دور رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں پیٹرول پر تمام ٹیکس ختم کر دیے گئے ہیں اور تیل کی قیمت میں کمی کا تمام فائدہ عوام کو منتقل کریں گے مشیر افخزانہ شکترین کید میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہمارا مسئلہ غربت کا نہیں مہنگائے کا ہے ورلڈ بینک کے مطابق ملک میں غربت ایک فیصد کم ہوئی ہے امریکہ میں مہنگائے کی شرعہ نو فیصد تک پہنچ گئی ہے اور امریکہ نے تیل کی قیمت پر ایکشن لیا ہے قیمت نیچے آ رہی ہے عوام کے لیے خوشی کی خبر حکومت اور پیٹرولیوم ڈیلر ایسوسییشن میں معاملات تیپ آ گئے ایسوسییشن کا اٹھال ختم کرنے کا اعلان ڈیلر مارجن میں نینانوے پیسے پی لیٹر اضافے پر اتفاق چھے ماہ بعد مارجن میں مہنگائی کے تناسب سے رد و بدل کا جائزہ لیا جائے گا جب بھی معاشرت بہتر ہونے لگتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ غزارہ اور روپے پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اسی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جو آنا پڑتا ہے ماضی میں ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس پر دوجہ ہی نہیں دی ایکسپورٹس میں اضافے کے لیے حکومت پوری کوشش کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے خطا سوہ تین سال میں عمران خان نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے زیادہ قرض لیا مسلم لیگ نون کا دعویٰ احسن اقبال نے کہا مزشتہ ایک دہائی میں جتنا قرض لیا گیا اس سے زیادہ اس حکومت نے لے لیا یہ وہ شخصیت ہیں جو ہر پاکستانی کو یاد دیراتے تھے کہ آپ پر کتنا قرضہ ہے ملتالیس ماہ پہ پاکستان میں راجواجب الادا رقم پچاس آشاریہ پانچ کرب تک پہنچ چکی ہے چیئرمن نیب جسٹس پر ریٹائر جعبید اقبال کہتے ہیں کرپشن نے ملک کو برباد کر دیا نیب نے جو جنگ شروع کی وہ جاری رہے گی پاکستان میں لوٹی دولت کو واپس دلانا مشکل کام ہے امید ہے نظام میں رفتہ رفتہ بہتری آئے گی گزشتہ چار سال کے دوران ایک ہزار دو سو ستر ریم فرنس سے مختلف عدالتوں میں دائر ہوئے ہیں نیب کیسز کے رفرنسز کا فیصلہ کرنا میرے اختیار میں نہیں یہ عدالتوں کا کام ہے احتساب عدالتوں میں پہلے ہی بے شمار کیسز موجود ہیں برنا اتنی تاخیر نہ ہوتی پنجاب حکومت کی اہم کامیابی صوبہ پنجاب پولیو فری ہو گیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان مزدار کی زیر سردارہ تعالیٰ صدقہ کا اجلاس میکمہ صحت کے حکام کی بریفنگ لاہور سمیت دیگر شہروں میں سیوریج وارٹر کے نامونے پولیو فری نکلے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور ٹیم ورک کے مصبر نتائج سامنے آئے ہیں پنجاب کے پولیو فری ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہیں پاکستان نے شاہین ون اے ویلیسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا تجربے کا مقصد ہتیاروں کے نظام کے مخصوص ڈیزائن اور تقنیقی پہلوں کا اثر نو جائزہ لینا تھا کامیاب تجربے پر صدر وزیر اعلیٰ آزم آرمی چیف چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی سائنستانوں اور انجینئرز کو مبارک پار اٹلی کے سیکریٹری جنرل ڈیفنس کا جی ایچ کیو کا دورہ سی پہ سالات سے ملاقات باہمی دلچسپی افغانستان کی صورتحال سمیت علاقائی سیکیورٹی کے معاملات پر تبادلہ خیال جنرل کمر جاوید واجوا نے افغانستان کے لیمداد کی پوری ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہمسایہ ملک میں امد کا مطلب پاکستان میں امد ہے چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا کا بہرین کا دورہ اعلیٰ سیول پوجی قیادت سے ملاقاتیں مجموعی تضاوی صورتحال سلامتی کو درپیش چیلنجز دو طرف دلچسپی کے امور پر گفتگو گئی بہرینی قیادت کا پاکستان مسلح فاج کی کارکردگی کا اعتراض کمیشنر کراچی نے سپریم کورٹ میں نسلہ ٹاور اور تیجوری ہائٹس سے متعلق ریپورٹ جمع کرا دی عدالتی فیصلے پر منوان عمل شروع کر دیا نسلہ ٹاور کو تیزی سے گرانے کا کام جاری عمارت مسمار کرنے کے لیے پچاس دن چاہیے تیجوری ہائٹس کو بلڈرز کی جانب سے گرائے جا رہا ہے کراچی میں زمینوں کا ریکارڈ اور کمپیوٹرائز ریکارڈ کے معاملے پر چیف جسٹس کا برحمی کا اصحار سینئر میمبر بورڈ آف ریبینیو سے کہا کہ آپ کے اوفزر آپ کو لولی پاپ دیتے ہیں آدھی سرکاری زمینوں پر قمضہ ہوگا خاموش رہو بھاشن نہیں دو دشمن پاکستان میں تقریب کاری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے وزیر داکلہ شیخ رشید نے کہا پولیس صبح اور شام ملک کی خدمت کرتی ہے بدقسمتی سے پولیس کو وہ مقام نہیں دیا گیا جس کے وہ حق دار ہیں تھانہ عوام کے ساتھ مل جائے تو امن و امان بہتر ہو جائے گا ملک کی ترقی کے لیے نوچوان طبقے کی توانائیوں سے استفادہ ضروری ہے ملک میں اکثریتی عبادی نوجوانوں کی ہے ترشمن پنجاب حکومت حسان خاور کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو بتایا ہماری آئی ٹی ایک سپورٹ میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے لاہور میں اینے ایک سو تینٹیز زمن انتخاب بی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سے رجوع نہ کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے بی ٹی آئی کے رانما جمشید اکبال چیما کے کاغذات نامزد کی مسترد کیے تھے بی ٹی آئی کے رانما جمشید اکبال چیما کہتے ہیں سپریم کورٹ جانے کے لیے سات دن کا وقت لگ سکتا ہے عدالت جائیں گے تو محب نہیں چلا سکیں گے حلقے میں چالیس ہزار بوگس ووٹ ہیں اس کے خاتمے کے لیے کام کریں گی ملک میں سردی کی شدت برقرار گیس بے غائب عوام پریشان گھریلو سارفین کو کھانا پکانے میں سخت دشواری کا سامنا گیس کی قلت کے باعث ملکیں مختلف شہروں میں لوگ بازار سے کھانا لانے پر مجفور کرونا کی چوتھی لہر میں مسلسل کمی کیسز کی شرح صفر آشاریہ سات ایک پیسد رہی کرونا وائرس سے سات افراد کی امباد جس کے بعد امباد کی تعداد اٹھائیس ازار چیسو ستانوے ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ دیراسی ازار چارزو پیچھتر ہو گئی بستی پنجاب کی اکثر علاقے آج بھی فضائی آلود کی کیلے پیٹ میں ہیں لاہور میں بھرتی ہوئی سموگ کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہیر کوالیٹی انڈیکس کے مطابق دو سو ایک سے تین سو درجے تک آلود کی انتہائی مزرے صحت ہے جبکہ تین سو ایک سے زائد درجہ خطرناک آلود کی کو ظاہر کرتا ہے متحدہ عرب امارات کا ترکی میں سرمایہ کاری کا فیصلہ دس ارب ڈالر کے فنڈز کا اعلان معایدے پر دستخط ہو گئے شاہینوں کا کڑا امتحان ٹی ٹونٹی کے بعد ٹیس سیریس جیتنے کا مشن ٹیس سیریس کا پہلا میچ بنگلہ دیش کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ چاری شاہینوں کی تباکن بالنگ بنگال ٹائگرز کی بیٹنگ لائن ہلا کر رکھتی شاہین افریدی حسن علی پہیم اشرف ساجد خان کا ایک ایک شکار بنگلہ دیش کے دارل حکومت ڈاکا چٹا گاؤنگ اور دیگر شہروں میں شدید زلزلے کے چٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کی شدت ڈیکٹر اسکیل پر چھے آشاریہ ایک ریپارڈ کی گئی ہے پاکستان کے کے ٹیم بیٹنگ سیریس کے لیے چٹا گاؤنگ میں موجود مینیجر پاکستان کے کے ٹیم منصور رانا نے کہا کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے پی ٹی وی نے سابق پاسپاولر شوئی وختر کے خلاف مقدمہ واپس لے لیا جس کے تحت سابق پاسپاولر کو واحدے کی شکوں کے خلاف ورسی پر دس کروڑ روپے ہر جانے اور تین ماہ کی تنخواہ واپس کرنے کا کہا گیا تھا پی ٹی وی کے وکیل نے لاہور کے مقامی عدالت کو بتایا کہ دونوں فیقے نے اپنے خلافات ختم کر لیے ہیں لہٰذا پی ٹی وی مقدمے کی مزید پیر بھی نہیں کرنا چاہا تھا پادزہ عدالت نے مقدمہ نمٹا دیا موسیقی